پیزا ڈو اور سموسا ڈو بنانے کا پرفیکٹ طریقہ جو کہ ہم سب کو بہت مشکل لگتا ہے تو سب سے پہلے میں شیئر کر رہی ہوں سموسا ڈو اور اس کے لئے میں نے دو کپ لیے ہیں میدے کے اور تھوڑی سی میں نے جوائن ڈال دیئے اور حسب زائقہ آپ اپنے حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں نمک تو میں نے اپنے حسب سے نمک اس میں شامل کر دیا اور اسے ہم کر لیں گے مکس اور دو چمچ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ملٹیڈ یہ گھی ہے یہ آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا اچھا result ہے جو وہ بناثبتی کھی میں ہی آئے گا ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اور روم ٹپریچر والا جو وارٹر ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے اور اس کی ڈو ہے جو وہ ہارڈ ہوگی جتنی سخت ڈو ہوگی اتنا ہی اچھا یہ سموسہ بنے گا اس کا اور اس کو ہم ہے جو وہ گندے کے کام اور پنچ زیادہ ماریں گے مکیاں دے دے کے ہم نے اس کو گندنا ہے تو یہاں میں نے اس کی بہت اچھی سی ڈو ہے جو وہ تیار کر لی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں رکھتا تقریباً تین منٹ میں 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 نے اس کی یہ ڈو ہے جو وہ تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی ہارڈلی ڈو بنی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا آئل لگا کے ہے جو وہ رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد آپ سموسہ پٹی ہے جو وہ بیل سکتے ہیں تو دوسری ڈو میں بنانے جاری ہوں پیزا ڈو اور اس کے لیے بھی میں نے دو کپ ہے جو وہ میدے کے لیے ہیں اور اس میں ہم ایسٹ شامل کریں گے یعنی کہ خمیر پورا پیکٹ ہی میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور یہ ہے تھوڑی سی چینی اور نمک اور نمک بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ون ایگ اور پورا پیکٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایسٹ کا اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں جو نمک ہے نا وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں گے اور ایسٹ کا پورا پیکٹ جائے گا دو کپ میدے میں اور اس میں جو چینی ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہاف ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے دو کپ میدے میں ہاف ٹیبل سپون چینی اور ایک پیکٹ خمیر کا لگے گا اس میں تو جسٹ یہی چیزیں اس میں انف ہوں گی اور ان سب کو ہم گند لیں گے نورمل وارٹر سے اور اس کو بھی ہم بہت اچھا سا کر کے گندیں گے اور اس کو گندنے کا بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میں ہتھیلی کا استعمال زیادہ کریں اور یہ ہتھیلی سے ہی زیادہ اچھے سے گندھا جاتا ہے تو اسے ہم گندیں گے نرم اور یہ جتنا نرم ہم گندیں گے نا اتنی اچھی اس کی جو ڈو ہے نا وہ بنے گی تو آپ اس میں جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہتھیلی کا یوز کرنا ہے آپ نے اور ہتھیلی سے ہی اسے گندنا ہے تو یہ ہم یہ ڈو بھی بن کے ہوگی ہے ریڈی تو اسے بھی ہم تھوڑا سا آئل لگا کے رکھ دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھیں گے تو یہ ڈو ہے جو وہ ہماری پرفیکٹ پیزے کے لیے تیار ہو جائے گی اور یہ جو ڈو ہے نا میں نے آدھے گھنٹے کے بعد پیزہ بنائے تھا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے اور یہ تھی میری آج کی ریسپی اپنا خیال رکھئے گا لافیز اور تک کیر